ہلو ویڈیو چینل گئیس ٹوڈی ایس ایف ہی رپورٹ سکیورٹی فورس کے بارے میں ایس ایف ہی رپورٹ سکیورٹی فورس کی جانب سے ڈیئر فرینڈ سات سو نیو ویکنسیز کی جس طرح آپ لوگ نے مختلف یوٹیوب پر ویڈیو تکے کل ہی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی لیکن سات سو کی کیا نیوز ہے کیا ابھی کب سے ان کا اپلائیس سٹارٹ ہوگا کیا یہ ریال نیوز ہے اور کون سی پوشٹ کی پھر کتنی ویکنسیز اناؤنس کی جارہی ہیں اس کے حوالے سے تھارلی بات کریں گے اور ڈیئر فرینڈ ای ایس ای اسسٹنٹ ساویس پیکٹر اینڈ کارپورل کا سٹیبل کا دو آزار تئیس میں برتھی کا پراسز کیا ہوگا اس میں تعلیم کی بات کریں گے ایڈوکیشن کی بات ہوگی اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کے ہائٹ فیزیکل سٹنڈرٹوں پر پوش اپ سٹ اپ رننگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی اپ ڈیٹس باوقت ملتی رہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دو آزار تئیس میں ریکوائرمنٹ کا پراسز کس طرح ہوگا کون کون سی چیزوں میں تبدیلی کی گئی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں تو دو آزار تئیس کی فیزیکل سٹنڈرٹ کے امپر تو ہائٹ آپ لوگوں کی پانچ فوٹ سی انچ اور جو فی میل کی پانچ فوٹ دو انچ یا چار انچ مجھے یاد نہیں لیکن جو پرانی چل رہی ہے وہ ہی رہے گی جو پرانے ریکوائرمنٹ کے امپر آ رہی ہے ہائٹ کے امپر کوئی بھی نہیں ہے اور جو رننگ ٹیسٹ ہے رننگ میں شاید اس دفعہ تبدیلی کی جا سکتی ہے کیونکہ لازٹ ٹائم آپ لوگوں کی رننگ جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو ہے اس کو ساڑھے ساتھ میٹ میں جو ہے آپ لوگوں نے ون مائل کلیر کرنا تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو دس میٹ کا یا بارہ میٹ کا ٹائم دے کہ آپ لوگوں کو پورے جو ہے دو کلومیٹر جو ہے دڑایا جائے یا دو کلومیٹر سے بھی زیادہ دڑایا سکتا ہے کیونکہ رننگ میں اس دفعہ میکسیمم چانسز ہیں کہ آپ لوگوں کی تبدیلی ہوگی لیکن وہ جب استحار آئے گا تو اسی کے ساتھ ہی وہ چیز بھی آجائے گی لیکن اور جو پش اپ سٹ اپس ہیں وہ اس میں کوئی چیننگ نہیں ہے پچیس پچی پش اپ اور پچیس جو ہے سٹ اپ لگانے ہوں گے لیکن رننگ میں رننگ جو ٹیسٹ ہے دوڑ کا ٹیسٹ ہے وہ اس دفعہ آپ لوگوں کو مشکل کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس طرح اسلام آباد پولیس نے رننگ لی ہے ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ہی جو آپ لوگوں کی اے ایس ایف کی رننگ لی جائے باقی جو اے ایس ای کے لیے تعلیم وہی رکائرمنٹ ہے ایف 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 ایس ای یا اس کی ایکلنٹ کوئی بھی آپ لوگوں کے پاس ڈگری ہے اور جو کارپورل ہے اس میں آپ لوگوں کی میٹر کے اگر آپ لوگوں کے پاس تعلیم میں تو وہ آپ لوگوں جو ہے اس کے حوالے سے باقی کوئی اور اگر ویکنسیز کے لیٹڈ آپ لوگوں کو انفرمیشن چاہیے تو وہ آپ کومنٹ میں سوال کر دیجئے گا وہی پہ آپ لوگوں کو جب میں کومنٹ پڑوں گا تو وہی پہ آپ لوگوں کو آنسر کر دیا جائے گا واقعی جو ہم بات کر لیتے ہیں جو ویکنسیز کے حوالے سے اپلائے کب سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں ڈیر فرنڈ سب سے پہلے جو اس پرتھی کی جوائننگ لیٹر ہیں جن کے انٹرویو آپ لوگوں نے دی ہیں ان کی انشاءاللہ اسی منت کے ایک دو ویک کے بعد انشاءاللہ ففٹین سکسٹین کے بعد جو ہے آپ کو جوائننگ اور جو نیکسٹ مارچ میں جو آپ لوگوں کو جو ہے ان کی جو ہے لیٹر ملنا شروع ہوگی جو ہی جوائننگ ہوگی مارچ میں جوائننگ کے فل فور بات بھرتک آننس کیا جائے گا اور جو بھرتک آننسمنٹ ہوگی وہ دو طرح سے بتائی جا رہی تھی پہلے بتائی جا رہا تھا کہ سولہ سو پلس جو ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو ہاف کیا جائے گا لیکن ان ویکنسی کے حالے سے ابھی کنفارمن نہیں ہے آپ لوگ یہ جو افیشل ویب سیٹس ہو اور یہ جو ہے ان ایس ایف ڈاٹ جیگو و ڈاٹ پی کے تو یہاں پہ جوپس کا اپشن آتا ہے تو وہاں پہ ڈیلی جا کے چیکلی ہے وہاں پہ اپشن آ جاتا ہے کہ جوپس اویلیبل ہیں یا کرنٹلی جوپس آر ناٹ اویلیبل لیکن سات سو پلس جو کنسیز ہیں یہ بھی نیوز درست ہے جب تک پریس انفرمیشن ریپارٹمنٹ یا وہ دوسرا اشتہار ریلیز نہیں کرتا یا این او سی جو اسٹراملیشمنٹ ڈیویزن ہے جب تک وہ این او سی جاری نہیں کرتی اس وقت تک کوئی کنفرم نہیں کہا جائے سکتا یہ کافی کل بھی کانڈیڈیٹ سوال کر رہے تھے کہ ایک کی ویڈیو بار بار تو ڈیئر فرینڈ کوشش کی جاتی اپنی طرف سے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ آپ تک ڈیلیور کی جائے باقی آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگوں کا کی کوسٹن ہے کومیٹ میں پوچھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا تینکس اور واشنگ اللہ حافظ پاکستان زنباد شکریہ